وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ سورہ بقرہ کی پینتالیس نمبر آیت کا یہ جز صبر اور نماز کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کے متعلق ہے وَاسْتَعِينُوا تم سب مدد طلب کرو وَاسْتَعِينُوا تم مدد طلب کرو اس لفظ کے آخر میں وَاوْا الْف تم سب کا ترجمہ دے رہے سورہ فاتحہ میں نَسْتَعِينُوا اور یہ لفظ وَاسْتَعِينُوا ان دونوں کا بنیادی لفظ ایک ہی ہے وَاسْتَعِينُوا تم سب مدد طلب کرو طلب کرنے کا مفہوم اسی لفظ کے اندر موجود ہے کس چیز سے مدد طلب کی جائے ان کا ذکر اللہ پاک نے بِالصَبْرِ وَاسْصَلَاةِ کی صورت میں ذکر فرمایا صبر کے ساتھ اور وَاسْصَلَاةِ نَمَاز کے ساتھ وَاوْا کا ترجمہ ہے اور صلات نماز کو کہتے ہیں بِالصَبْرِ وَاسْصَلَاةِ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر ہمارے ہاں جو مفہوم مسائب و آلام تکالیف اور آزمائش اور ہر کڑی دھوپ میں جو ڈٹ جانا مراد ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ مراد ہے اور راہِ حق پر ڈٹ جانے کا نام بھی صبر ہے روزے کو بھی صبر کہا گیا فرائض پر ثابت قدم رہنا مستقل مزاج رہنا اور شیطانی ہچکولے اور ہتکنڈے جتنے بھی شیطان اور ابلیس آزمائے اس پر ایمان کے اندر ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے گناہوں سے رک جانے کا نام صبر ہے بلکہ گناہوں سے بچنا اور حرام کردہ چیزوں سے گریز کرنا بڑا صبر قرار دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سنگین معاملہ درپیش ہوتا آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے اور امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ترغیب ارشاد فرمائی گویا اللہ رب العزت نے ان دو چیزوں میں امتِ محمدیہ کو مسائل کا حل عطا فرمایا ہے کہ تمہاری مشکلات کا حل نافرمانی میں نہیں بے سبری میں نہیں اور اللہ سے دوری میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور راہ حق پر ڈٹ جانے میں تمہارے لئے اللہ رب العزت کی مدد نازل بن ہو موسیقا